بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل اور کتاب ترجمہ نیجل براغہ جس کے مولیف ہیں مولانا مفتی جعفر حسین اور یہ پارٹ ہے ایٹی ون ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کتاب کے آخری حصے کو جس میں مولا کی حکمات ہیں پیج نمبر ہے ایٹ سکسٹی تھری جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور حکمت نمبر ایٹی ٹو سے آج کی آڈیو کا ہم آغاز کریں گے آئیے مل کر اس خوبصورت کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو سمارتے ہیں حکمت ون ایٹی ٹو حکیمانہ بات سے خاموشی اختیار کرنے میں کوئی بھلائی نہیں جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھا ہی نہیں حکمت ون ایٹی ٹری جب دو مختلف دعوتیں ہوں گی تو ان میں سے ایک ضرور گمراہی کی دعوت ہوگی حکمت نمبر ون ایٹی فور جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس میں کبھی شک نہیں کیا حکمت نمبر ون ایٹی فائی نہ میں نے جھوٹ کہا ہے نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئی ہے نہ میں خود گمراہ ہوا نہ مجھے گمراہ کیا گیا حکمت نمبر ون ایٹی سکس ظلم میں پہل کرنے والا کل کل بریکٹ میں لکھا ہے ندامت سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کانٹے کاٹتا ہوگا اس کو دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ ظلم میں پہل کرنے والا کل ندامت سے اپنا ہاتھ اپنے دانتوں سے کٹتا ہوگا حکمت نمبر ون ایٹی سیون چل چلاؤ قریب ہے حکمت ون ایٹی ایٹ جو حق سے مو مورتا ہے تباہ ہو جاتا ہے حکمت ون ایٹی نائن جسے صبر رہائی نہیں دلاتا اسے بے تابی و بے قراری حالات کر دیتی ہے پیج ون نائنٹی سوری حکمت ون نائنٹی ال عجب کیا خلافت کا میار بس بس صحابیت اور قرابت ہی ہے پیج ایٹ سکسٹی فور پہ ہم آگئے ہیں اور اس حکمت کے آگے لکھا ہے کہ سید رضی کہتے ہیں کہ اس مضمون کے اشار بھی حضرت سے مروی ہیں جو یہ ہیں اگر تم شورہ کے ذریعے لوگوں کے سیاہ و سفید کے مالک ہو گئے ہو تو یہ کیسے جبکہ مشورہ دینے کی حقدار افراد غیر حاضر تھے اور اگر قرابت کی وجہ سے تم اپنے حریف پر غالب آئے ہو تو پھر تمہارے علاوہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ حقدار اور ان سے زیادہ قریبی ہے حکمت نمبر ون نائنٹی ون دنیا میں انسان موت کی تیر اندازی کا حدف اور مسیبہ تو ابتلا کی غارت گری کی جولہ گاہ ہے جہاں ہر گھونٹ کے ساتھ اچھوہ اور ہر لقمے میں گلوگیر پھندہ ہے اور جہاں بندہ ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتا جب تک دوسری نعمت جدہ نہ ہو جائے اور اس کی عمر کا ایک دن آتا نہیں جب تک کہ ایک دن اس کی عمر سے کم نہ ہو جائے ہم موت کے مددگار ہیں اور ہماری جانے ہلاکت کی ذت پر ہیں تو اس صورت میں ہم کہاں سے بقا کی امید کر سکتے ہیں جبکہ شب و روز کسی عمارت کو بلند نہیں کرتے مگر یہ کہ ہم لاعور ہو کر جو بنایا ہے اسے گراتے اور جو یگجا کیا ہے اسے بکھیٹتے ہوتے ہیں حکمت ون نائنٹی ٹو اے فرزند آدم تو نے اپنی غزہ سے جو زیادہ کمایا ہے اس میں دوسرے کا خزانچی ہے حکمت نمبر ون نائنٹی ٹری دلوں کے لیے رغبت و میلان آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہوتا ہے لہٰذا ان سے اس وقت کام لو جب ان میں خواہش و میلان ہو کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا ہم پیج نمبر ایٹ سکسٹی فائف پہ آگئے ہیں اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر ون نائنٹی فور مولا کا ارشاد ہے کہ جب غصہ مجھے آئے تو کب اپنے غصے کو اتاروں سوال ہے نشان اس وقت کہ جب انتقام نہ لے سکوں اور یہ کہا جائے کہ سبر کیجئے یا اس وقت کہ جب انتقام پر قدرت ہو اور کہا جائے کہ بہتر ہے ترگزر کیجئے اگلی حکمت ہے ون نائنٹی فائف آپ کا گزرا ہوا ایک گھورے کی طرف سے جس پر غلازتیں تھیں فرمایا میں دوبارہ پڑتی ہوں اس میں لکھا ہے کہ آپ کا گزرا ہوا ایک گھورے کی طرف سے جس پر غلازتیں تھیں فرمایا یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والوں نے بخل کیا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جس پر تم لوگ کل ایک دوسرے پر رشت کرتے تھے یہ ہم نے ون نائنٹی فائف حکمت پڑھ لی حکمت ون نائنٹی سکس تمہارا وہ مال اکارت نہیں گیا جو تمہارے لیے عبرت و نصیحت کا باعث بن جائے اس حکمت کے بارے میں چار پانچ لائنیں مزید لکھی ہیں آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ جو شخص مال و دولت کھو کر تجربہ و نصیحت حاصل کرے اسے زیاء مال کی فکر نہ کرنا چاہیے زواد یہ علف این زیاء مال کی فکر نہ کرنا چاہیے اور مال کے مقابلے میں تجربے کو گران قدر سمجھنا چاہیے کیونکہ مال تو یوں بھی ضائع ہو جاتا ہے مگر تجربہ آئندہ کی خطرات سے بچا لے جاتا ہے چنانچہ ایک عالم سے جو مالدار ایک عالم سے جو مالدار ہونے کے بعد فقیر اور نادار ہو چکا تھا پوچھا گیا کہ تمہارا مال کیا ہوا اس نے کہا کہ میں نے اس سے تجربات خرید لیے خرید لیے ہیں جو میرے لیے مال سے زیادہ فائدہ من ثابت ہوئے ہیں لہٰذا سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی میں نقصان میں نہیں رہا حکمت نمبر ون نائنٹی سیون مالا کا ارشاد ہے یہ دل بھی اسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے ہیں لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے لطیف حکیمانہ جملے کلاش کرو یہ مالا کی حکمت ون نائنٹی سیون ہم نے پڑھ لی اور اب ہم حکمت نمبر ون نائنٹی ایٹ پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر ایٹ سکسٹی سکس پر آگئے ہیں مالا کا ارشاد ہے کہ جب خوارج کا قول قول جو ہے یعنی اللہ حکم اللہ یعنی اس پریکٹ میں لکھا ہے کہ حکم اللہ سے مخصوص ہے سنا تو فرمایا یہ جملہ صحیح ہے مگر جو اس سے مراد لیا جاتا ہے وہ غلط ہے اب ہم حکمت ون نائنٹی نائن پڑھنا ہے لکھا ہے بازاری آدمیوں کی بھیر بھار کے بارے میں فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجتمع ہوں تو چھا جاتے ہیں اور جب منتشر ہوں تو پہچانے نہیں جاتے ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب اکھٹا ہوتے ہیں تو بائی سے ضرر ہوتے ہیں اور جب منتشر ہو جاتے ہیں تو فائدہ منثابت ہوتے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم ہے مگر ان کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے سوال یا نشان آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیشہ دار اپنے اپنے کاروبار کی طرف پلٹ جاتے ہیں تو لوگ ان کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے میمار اپنی زیر تعمیر امارت کی طرف جولاہ اپنے کاروبار کی جگہ کی طرف اور نانبائی اپنے تنور کی طرف اب ہم پہنچ گئے الحمدلللہ حکمت نمبر 200 پر مولا کا ارشاد ہے کہ آپ نہیں پہلے میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ کے سامنے ایک مجرم لائے گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا حجوم تھا تو آپ نے فرمایا اب یہ حکمت ہے کہ ان چہروں پر فٹکار جو ہر رسوائی کے موقع پر ہی نظر آتے ہیں اب ہم آگئے حکمت نمبر 201 پر ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور بے شک انسان کی مقررہ عمر اس کے لیے ایک مضبوط سپر ہے اب ہم آ رہے ہیں حکمت نمبر 202 پرنے اور پیج نمبر 867 تلہہ و زبیر نے حضرت سے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کہ اس حکومت میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ تم تقویت پہنچانے اور ہاتھ بٹانے میں شریک اور آجزی اور سختی کے موقع پر مددگار ہوگے اب آگے چلے ہم حکمت نمبر 203 کی جانب اے لوگو اس اللہ سے ڈرو کہ اگر تم کچھ کہو تو وہ سنتا ہے اور دل میں چھپا کر رکھو تو وہ جان لیتا ہے اس موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ جس سے بھاگے وہ تمہیں پا لے گی اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی اب ہم آگے آگے ہیں حکمت نمبر 204 پڑھ رہے ہیں کسی شخص کا تمہارے حسن سلوک پر شکر گزار نہ ہونا تمہیں نیکی اور بھلائی سے بددل نہ بنا دے اس لیے کہ بسا اوقات تمہاری اس بھلائی کی وہ قدر کرے گا جس نے اس سے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور اس ناشکرے نے جتنا تمہارا حق ضائع کیا ہے اس سے کہیں زیادہ تمہیں قدردان کی قدردانی حاصل کر لوگے اور خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اب ہم آگئے ہیں حکمت نمبر 205 پہ ہر طرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے دوبارہ پڑھتے ہوں ہر ظرف توے زوے ریف ہر ظرف اس سے کہ جو اس میں رکھا جائے تنگ ہو جاتا ہے مگر علم کا ظرف وسیع ہوتا ہے اب حکمت نمبر 206 بردبار کو اپنی بردباری کا پہلا عوض یہ ملتا ہے کہ لوگ جہالت دکھانے والے کے خلاف اس کے طرف دار ہو جاتے ہیں ہم نے حکمت نمبر 206 پڑھ لی ہم آگئے ہیں پیج نمبر 868 پر پڑھنے جا رہے ہیں حکمت نمبر 207 اگر تم بردبار نہیں ہو تو بظاہر بردبار بننے کی کوشش کرو کیونکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی جماعت سے شباحت اختیار کرے اور ان میں سے نہ ہو جائے اس کے بارے میں اس حکمت کے بارے میں تین لائنے کتاب میں مزید ہیں وضاحت پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تبن حلیم و بردبار نہ ہو تو اسے بردبار بننے کی کوشش کرنا چاہیے اس طرح کہ اپنی افتاد طبیعت کے خلاف حلم و بردباری کا مظاہرہ کرے اگرچہ اسے طبیعت کا رخ مورنے میں کچھ زہمت محسوس ہوگی مگر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ حلم طبعی خسلت کی صورت اختیار کر لے گا اور پھر تکلف کی حاجت نہ رہے گی کیونکہ عادت رفتہ رفتہ طبیعت سانیہ بن جایا کرتی ہے اب ہم آگئے ہیں حکمت نمبر 2008 پر کہ جو شخص اپنے نفس کا محاصبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور جو غفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے جو ڈرتا ہے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینہ ہو جاتا ہے اور جو بینہ ہوتا ہے وہ بافہم ہو جاتا ہے اور جو فہم ہوتا ہے اسے علم حاصل ہو جاتا ہے اب آئیے پڑھتے ہیں حکمت 2009 یہ دنیا موزوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی جس طرح کٹنے والی اونٹنی ابنے بچے کی طرف جھکتی ہے اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زمین میں کمزور کر دئیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کے پیشوا بنائیں اور انہی کو اس زمین میں مالک بنائیں اچھا جی اب ہم دیں یہ حکمت تو پڑھ لی اس کے بارے میں دو لائنے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں پیش نمبر ایٹ سکسٹی نائن پر ہم آگئے ہیں لکھا ہے یہ ارشاد امام منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے متعلق ہے جو سلسلہ امامت کے آخری فرد ہیں ان کے ظہور کے بعد تمام سلطنتیں اور حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور اب یہ عربی کا ہے اس میں اس کو میں اس طرح نہ پڑھوں اس کے آگے لکھا ہے کہ مکمل نمونہ نگاہوں کے سامنے آ جائے گا لکھا ہے اچھا اس کے نیچے فارسی میں لکھا ہے یہ میں نے پڑھ دیا اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے اکبر تمبر دو سو دس اللہ سے ڈرو اس شخص کے ڈرنے کے معنی جس نے دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر دامن گردان لیا اور دامن گردان کر کوشش میں لگ گیا اور اچھائیوں کے لیے اس وقفہ حیات میں تیز گامی کے ساتھ چلا اور خطروں کے پیش نظر اس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اپنی قرار گاہ اور اپنے آمال کے نتیجے اور انجام بدکار کی منزل پر نظر رکھی یہاں پر حکمت نمبر دو سو دس مکمل ہوئی حکمت نمبر دو سو گیارہ سخاوت عزت وعبرو کی پاسبان ہے بردباری احمق کے مو کا تسمہ ہے اور در گزر کرنا کامیابی کی زکاة ہے جو غداری کرے اسے بھول جانا اس کا بدل ہے مشورہ لینا خود صحیح راستہ پا جانا ہے جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے کو خطرے میں ڈالتا ہے سبر مسائب وحوادث کا مقابلہ کرتا ہے بے تابی و بے قراری زمانے کے مددگاروں میں سے ہے بہترین دولت مندی عارضوں کے ہاتھ سے ہاتھ اٹھا لینا ہے بہت سے غلام اقلیں امیروں کی ہوا وحوس کے بار میں دبی ہوئی ہیں تجربہ و آزمائش کی نگداشت حسن توفیق کا نتیجہ ہے دوستی و محبت اقتصابی قرابت ہے جو تم سے رنجیدہ و دل تنگ ہو اس پر اتمنان و اعتماد نہ کرو ہم نے حکمت دو سو گیارہ یہاں پر مکمل کر لی اب ہم اگلے صفحے کی طرف جا رہے ہیں ایج نمبر ایٹ سیونٹی اور حکمت نمبر دو سو بارہ پڑھیں گے انسان کی خود پسندی اس کی عقل کے حریفوں میں سے ہے اس حکمت کے بارے میں تین لائنے ہیں آگے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح حاصد محسود کی کسی خوبی وہ حسن کو نہیں دیکھ سکتا اسی طرح خود پسندی عقل کے جوہر کا اُبھرنا اور اس کے خسائز کا نمائع ہونا گوانا نہیں کرتی جس سے مغرور وخد بین انسان ان آداد و خسائل سے محروم رہتا ہے جو عقل کے نزدیک پسندیدہ ہوتے ہیں حکمت نمبر ٹو تھرٹین ہم پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے تکلیف سے چشم پوشی کرو ورنہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اس کے بارے میں ایک پیرگراف لکھا ہے آگے پڑھتے ہیں لکھیں کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی و کمزوری ضرور ہوتی ہے اگر انسان دوسروں کی خامیوں اور کمزوریوں سے متاثر ہو کر ان سے الہدگی اختیار کرتا جائے تو رفتہ رفتہ وہ اپنے دوستوں کو کھو دے گا اور دنیا میں تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ جائے گا جس سے اس کی زندگی تلق اور الجھنے بڑھ جائیں گی ایسے موقع پر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس معاشرے میں اسے فرشتے نہیں مل سکتے کہ جن سے اسے کبھی کوئی شکایت پیدا نہ ہو اسے انہی لوگوں میں رہنا سہنا اور انہی لوگوں میں زندگی گزار نہ ہے لہذا جہاں تک ہو سکے ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرے اور ان کی عیزہ رسانیوں سے چشم پوشی کرتا رہے آئیے اب حکمت ٹو ہنڈرڈ ٹوٹین پڑھتے ہیں مولا کا اشار ہے کہ جس درخت کی لکڑی نرم ہو اس کی شاخیں گھنی ہوتی ہیں اس حکمت کے بارے میں چار لائنے ہیں جو اس کتاب میں مزید وضاحت ہے آئیے پڑھتے ہیں کہ جو شخص تند خوب اور بد مزاج ہو وہ کبھی اپنے ماحول کو خوش زبان ہو خوش خلق یا اور شیری زبان ہو وہ اس کے قری اس کے ہو لوگ اس کے قرب کے خواہاں اور اس کی دوستی کے خواہش مند ہوں گے اور وقت پڑھنے پر اس کے معاونوں مددگار ثابت ہوں گے جس سے وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنا لے گا اب حکمت نمبر دو سو مولا کا ارشاد مخالفت صحیح رائے کو برباد کر دیتی ہے حکمت نمبر ٹو ہنڈیڈ سکسٹین پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج نمبر ایٹ سیونٹی ون پر ہم آگئے ہیں مولا کا ارشاد کہ جو منصب پا لیتا ہے دست درازی کرنے لگتا ہے اگلی حکمت ٹو ہنڈیڈ سیونٹین حالات کے پلٹوں ہی میں مردوں کے جوہر کھلتے ہیں حکمت ٹو ہنڈیڈ ایٹین دوست کا حسد کرنا دوستی کی خامی ہے حکمت ٹو ہنڈیڈ اینٹین اکثر اقلوں کا ٹھوکر کھا کر گرنا تمہاو حرس کی بجلیاں چمکنے پر ہوتا ہے اس حکمت کے بارے میں تھوڑی تفصیلات ہیں لکھا ہے کہ جب انسان تمہاو حرس میں پڑ جاتا ہے تو رشوت خوری خیانت سود خوری اور اس قبیل کے دوسرے اخلاقی ایوب اس میں پیدا ہو جاتے ہیں اقل ان باطل خواہشوں کی جگمگہت سے اس طرح خیرہ ہو جاتی ہے کہ اسے ان قبی افعال کے اواقب و نتائج نظر ہی نہیں آتے کہ وہ اس سے روکے ٹوکے اور اس خواہ بغفرت سے جھنجوڑے البتہ جب دنیا سے رخت سفر بانتے پر تیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو کچھ سمیٹا تھا وہ یہی کے لئے تھا ساتھ نہیں لے جا سکتا تو اس وقت اس کی آنکھیں کھلتی ہیں آئیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حکمت ٹو ٹوئنٹی لکھا ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف زن و گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے اگلی حکمت ٹو ٹوئنٹی ون ہے کہ آخرت کے لئے بہت بڑا توشہ ہے بندگان خدا پر ظلم و تعدی کرنا اب حکمت نمبر ٹو 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 کہ بلند انسان کے بہترین افعال میں سے یہ ہے کہ وہ ان چیزوں سے چشم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے یہ میں نے پڑھ دیا حکمت دو سو بائس اب ہم حکمت دو سو تیس کو پڑھنے جا رہے ہیں پیج نمبر ایٹ سیونٹی ٹو پر لکھا ہے جس پر حیاء نے اپنا لباس پہنا دیا ہے اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے اس بارے میں تین لائنے مزید آگے وضاحت ہے کہ جو شخص حیاء کے جوہر سے آراستہ ہوتا ہے اس کے لئے حیاء ایسے امور کے ارتکاب سے مانے ہوتی ہے جو معیوب سمجھے جاتے ہیں اس لئے اس میں عیب ہوتا ہے ہی نہیں کہ دوسرے دیکھیں اور اگر کسی عمر قبیح کا اس سے ارتکاب ہو بھی جاتا ہے تو حیاء کی وجہ سے اعلانیہ مرتقب نہیں ہوتا کہ لوگوں کی نگاہیں اس کی عیب پر پڑھ سکیں آئیے اب حکمت ٹو 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 کو پڑھنے جا رہی ہوں میں لکھا ہے کہ زیادہ خاموشی روب وحیبت کا باعث ہوتی ہے اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے لطف و کرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے جھک کر ملنے سے نعمت تمام ہوتی ہے دوسروں کا بوجھ اسے کینا وردشمن مغلوب ہوتا ہے اور سر پھر آدمی کے مقابلے میں بردباری کرنے سے اس کے مقابلے میں اپنے طرف دار زیادہ ہو جاتے ہیں اگلی حکمت ٹو 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 تاجب ہے کہ حاسد جسمانی تندرستی پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہو گئے اس حکمت کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات ہیں لکھا ہے حاسد دوسروں کے مال وجہ پر تو حسد کرتا ہے مگر ان کی صحت وطوانائی پر حسد نہیں کرتا حالانکہ یہ نعمت تمام نعمتوں سے زیادہ گران قدر ہے وجہ یہ ہے کہ دولت وخربت کے خیر واؤ سے کے اثرات ظاہری تمتراق تویمیم تویر علف قاف اور آرام و آسائش کے اسباب سے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور صحت ایک عمومی چیز قرار پا کر ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے اور اسے اتنا بے قدر سمجھا جاتا ہے کہ حاسد بھی اسے حسد کے قابل نہیں یہاں پہ یہ جمعہ مکمل ہو گیا آگے لکھا ہے کہ چنانچہ ایک دولت مند کو دیکھتا ہے تو اس کے مال و دولت پر اسے حسد ہوتا ہے اور ایک مزدور کو دیکھتا ہے تو سر پر بوجھ اٹھائے دن بھر چلتا پھتا ہے اور تو وہ اس کی نظروں میں قابل حسد نہیں ہوتا گویا صحت و توانائی اس کے نزدیک حسد کے لائق چیز نہیں ہے کہ اس پر حسد کرے البتہ جب خود بھی مار پڑتا ہے تو اسے صحت کی قدر قیمت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس موقع پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل حسد یہی صحت تھی جو اب تک اس کی نظروں میں کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی تھی مقصد یہ ہے کہ صحت کو ایک گران قدر نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کی حفاظت وہ نگہ داش کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اب ہم پیج ایٹ سیونٹی تھری پر حکمت نمبر ٹو سکسٹی سکس پڑھنے جا رہے ہیں کہ تمہ کرنے والا زلت کی زنجیروں میں گرفتہ رہتا ہے آئیے اب حکمت نمبر ٹو 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 سیونٹی پڑھ آزاز سے عمل کرنا ہے اب اگلی حکمت ہے ٹو 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 ایٹ جو دنیا کے لئے اندوہ ناک ہو وہ قضاء و قدر الہی سے ناراض ہے اور جو اس مسئیبت پر جس میں مقتلع ہے شکوا کرے تو وہ اپنے پروردگار کا شاقی ہے اور جو کسی دولت مند کے مر کر دوزخ میں داخل ہو تو وہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا مزاق وڑاتے تھے اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جائے تو اس کے دل میں دنیا کی یہ تین چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں ایسا غم کے جو اس سے جدہ نہیں ہوتا اور ایسی 29 کو پڑھنے جا رہے ہیں قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی عیش و آرام نہیں ہے حضرت علی علی السلام سے اس آیت کے مطالق دریافت کیا گیا آیت کا ترجمہ بریکٹ میں ہے کہ ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے اس کو پاک و کو نعمت سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نعمت بائی سے لذت ہوتی ہے اسی طرح انسان خوش اخلاقی و نرمی سے دوسروں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنے محول کو خوش گوار بنا سکتا ہے اور اپنے لئے لذت و راحت کا سامان کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور قنات کو سرمایہ وجاگیر اس لئے قرار دیا ہے کہ جس طرح ملک وجاگیر احتیاج کو ختم کر دیتی ہے اسی طرح جب انسان قنات اختیار کر لیتا ہے تو وہ اپنے رزق پر خوش رہتا ہے تو وہ خلق سے مستغنا اور احتیاج سے دور ہو جاتا ہے فارسی کا یہ ایٹ سیونٹی فور پیج پر ہم ہیں اور اب ہم اکمت نمبر تو تھرٹی پڑھیں گے جس کی طرف فراخ روزی رخ کیے ہوئے ہو اس کے ساتھ شرکت کرو کیونکہ اس میں دولت حاصل کرنے کا زیادہ امکان اور خوش نصیبی کا زیادہ قرینہ ہے حکمت ٹو تھرٹی ون خدا وند کے ارشاد کے مطابق کے انورٹیڈ کومہ اللہ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے انورٹیڈ کومہ کلوز فرمایا عدل و انصاف ہے اور احسان عدل انصاف ہے اور احسان لطف و کرم ہے حکمت نمبر ٹو تھرٹی ٹو جو آجز اس کے بارے میں لکھا ہے کہ سید رضی کہتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے جو کچھ خیر و نیکی کی راہ میں خرچ کرتا ہے اگرچہ وہ کم ہو مگر خداوند عالم اس کا عجر بہت زیادہ قرار دیتا ہے اور اس مقام پر دو ہاتھوں سے مراد دو نعمتیں ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام نے بندے کی نعمت اور پردگار کی نعمت میں فرق بتایا ہے کہ وہ تو عجز و قصور کی حامل ہے اور وہ باقتدار ہے کیونکہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں مخلوق کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیشہ بدر جہا بڑھی چڑھی ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ ہی کی نعمتیں تمام نعمتوں کا سرچشمہ ہے لہٰذا ہر نعمت انہی نعمتوں کی طرف پلٹتی ہے اور انہی سے وجود پاتی ہے سامعین اب ہم حکمت نمبر 233 کو پڑھیں گے اور ہم آگے ہیں پیج نمبر 875 پر اس کے بارے پہلے ہم دیکھتے لکھا ہے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کسی کو مقابلے کے لیے خود نہ للکار ہاں اگر دوسرا للکار ہے تو فورا جواب دو اس لیے کہ جنگ کی خود سے دعوت دینے والا زیادتی کرنے والا ہے اور زیادتی کرنے والا تباہ ہوتا ہے اس حکمت کے بارے میں کچھ تفصیلات آگے لکھی ہیں میں پڑھ خود حملہ نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سرہ سر ظلم و تعدی ہے اور جو ظلم و تعدی کا مرتقب ہوگا وہ اس کی پاداش میں خاک مزلت پر پچھار دیا جائے گا چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ دشمن کے لکارنے پر میدان میں آتے اور خود سے دعوت مقابلہ نہ دیتے تھے چنانچہ ابن ابی الحدید تحریر کرتے ہیں ہمارے سننے میں نہیں آیا کہ حضرت علی نے کبھی کسی کو مقابلے کے لئے لکارہ ہو بلکہ جب مخصوص طور پر آپ کو دعوت مقابلہ دی جاتی تھی یا عمومی طور پر دشمن لکارتا تھا تو اس کے مقابلے میں نکلتے تھے اور اسے قتل کر دیتے تھے اب آئیے حکمت نمبر 234 کو پڑھتے ہیں عورتوں کی بہترین خسلتیں وہ ہیں جو مردوں کی بدترین صفتیں ہیں غرور بزدلی اور کنجوسی اس لیے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کو اپنے نفس پر قابو نہ دے گی اور کنجوس ہوگی تو اپنے اور شہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور بزدل ہوگی تو وہ ہر اس چیز سے ڈرے گی جو اسے پیش آئے گی اور یوں ہم نے حکمت نمبر 234 صفحہ نمبر 875 پہ مکمل کر لی اور اس آرڈیو کو اختتام کرتے ہیں اس سے آگے انشاءاللہ آرڈیو میں چلیں گے خدا حافظ فی امان اللہ